موسیقی 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 کمار ٹھکڑال اور سیدھے پولیس والوں کو دھکیاتے ہوئے ایس پی کو دھککا دیتے ہوئے مسلمانوں کو مارنے کیلئے توڑ پرتے جیسے تیسے پولیس والوں کو روپنے کی کوشش کرتے ہیں ہاتھ پر جوڑتے ہیں سوچئے ایک شخص جاہے چاہے وہ بیدائیو کو مطری ہو سانسد ہو اس طرح کی گنڈا گردی کرے اور پولیس کیا کرتی ہے ہاتھ پر جوڑتی ہے وہ ہی وہاں چل رہا تھا دیکھ لیجی ویڈیو تو مسلمانوں کو جو نشانہ بنا رہا تھا گنڈی اور انرگل باتیں کر رہا تھا اس کے سامنے پولیس کی گڑا رہی تھی مدہ گوہتیا سے جڑا ہوا تھا گوہتیا کس نے کی کسی کو نہیں پتا تھا کس نے گائے کی ہتھیا کر دی کسی کو نہیں معلوم لیکن ٹارگیٹ کھول تھے مسلمان گنڈی اور انرگل باتیں وہاں بوری جا رہی تھی آج وہاں جو بھیڑھ آئی تھی وہ بھی استعید ہو گئی تھی پولیس والوں کو اس بات کا دست آنے لگا تھا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ چناؤں کے دوران جو اپدرب ہو جائے ہنگامہ ہو جائے اور ودایق جی کی عزت پر آنچ آ جائے وہ لگاتار کہتے رہے کہ چناؤں ہے تاپشانت ہو جائیے اور ان کو بھی روکیے کہ یہ مارپٹ نہ کرنے لگ جائے اس دوران مسلم سماج کے جو لوگ تھے ان میں دہشت تھی خوف میں تھے وہ لوگ کیونکہ بھیڑ ہزاروں کی تعداد میں وہاں کوشی تھی اور اس بھیڑ کا نیتترو کر رہا تھا اس ہی کے علاقے کا ودایق راجپمار تھکرال یعنی اردرپور میں جو گھٹنا گھٹی اس کو دیکھ کے سمجھا جا سکتا ہے کہ کس طرح کیسے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے چناؤں سے پہلے ماہول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے گوھتیا کے مادیم سے کیسے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کیا جا رہی ہے اور وہی کیا جا رہا ہے آپ سنیے کیسے منمی آتے ہوئے نظر آئے کیسے اپیل کرتے ہوئے گھگڑاتے ہوئے ریزر آ رہے تھے پولیس والے آپ دیکھ لیجئے راجپمار تھکرال کوئی ایسا نام نہیں ہے جس نے پہلی بار ایسی حرکت کی ہے اگر اس بات کو کوئی اندھبک خوش ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنا سب سے آسان کام ہے جی ہاں صحیح کیا گیا گوھتیا ہوئی کر سکتے ہیں جو آپ کو ایک اور ویڈیو اور دکھا دیتے ہیں صاحب ایک بار رام بھیلہ میں راون بنے تھے وہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے اس ویڈیو میں کیسے سناتن پرمپرہ کا افمان کیا گیا تھا مادہ ستہ کا افمان کیا گیا تھا یہ شخص نے تب وہاں لوگ تہا کے مار رہے تھے ہس رہے تھے اور یہ بات صابت اس لئے کر رہا ہے کیونکہ یہ نہ ہی مسلمانوں کے نہ ہی ہندووں کے یہ کسی دھرم کے نہیں ہے یہ صرف ستہ پانے والے لوگ ہیں سن لیجئے جب رام لیلا میں ایک بار راج کمار ٹھکر ویڈائے کریتے ہوئے راون بنتے ہیں تو ستہ کے لئے کن شبدوں کا استعمال کرتے ہیں یہ آپ سن لیجئے ستہ میرا نام ہے ستہ میرے جان تو یہ حقیقت ہے بتا اس لئے رہے کیونکہ کچھ لوگ اس بات کو لے کر خوش ہو جاتے ہیں انباد سوشل میڈیا پر ٹرین کرنے لگتا ہے ان کو ہندو بھگ بتایا جاتا ہے ہندو ہٹیشی بتایا جاتا ہے لیکن سن لیجئے سمجھ جئے مگج میں ڈال دیجئے اپنے کہ یہ شخص یا ایسے لوگ نہ ہی ہندو کے ہوتے نہ ہی مسلمانوں کے تو کتے ہی نہیں یعنی کی ودایق ضروری بن جائے جانتہ کی چناؤ سے ووٹوں سے لیکن چناؤ جیتنے کے بعد یہ کس طریقے کی گتھی ویڈیو میں شامل ہوتے ہیں یہ سمجھا جا سکتا ہے یہ ہی نہیں ابھی آپ کو ایک ویڈیو اور بتانے جا رہے وہ ویڈیو بھی اس لئے بتانے ضروری ہے کہ کیسے انہوں نے بہت کے جانتہ پارٹی کے ودایق کے دور پر پولیس کو دھمکایا تھا پرشاسن کو دھمکایا تھا پولیس کو دھمکایا تھا اور دھمکی دے رہا تھا وہاں بیٹھ کر اور تمام کارے کرتا وہاں موجود تھے وہاں پرشاسن کاری کاری موجود تھا دیکھ لیجئے ویڈیو ضرور پرانا ہے لیکن یہ دکھانا اس کے ضرور ہو جاتا ہے کیونکہ بھارتے جانتہ پارٹی کا اسرچان چریتہ شہرہ یہیے دیکھ لیجئے میں نینہ بنا چیئرمن شہر کا چیئرمن منہ واہ نگر پالی کلو گریبوں کے سواشیہ نے توڑ دی جگھت پورا میں اور ساری بھیڑ لاکھیں میں اس کوٹ کو جتنی نیال ہے اس کو شمشان گارڈ بنا دیا تھا یہ ڈی ایم کی کورسی میں مہیلہوں نے کبچہ کر لیا تھا اور جہاں بھائی ساب بیٹھے میں آئی ہوا بھوانسک بیسٹ بیٹھتے تھے سب تیس نیس کر دیا تھا بہت کمبیر مقدمے کائم روز ہم پہ وہ تو وہ کام دے رکھیں ہم لوگوں نے یہاں پر یا کتنے جتنے پردشن میں نے کیا یہاں پر آج تک کسی مائی کلال نے نہیں کیا ہوں لیکن سن تو لیجئے اس کا ریجلٹی ہے سرم مقدمے اب آپ میں سے میں کسی کو یہ نہیں کہا کہ مقدمے سے ڈر ہو تو دیکھا آپ نے کس طرح سے پولیس اور پرشاستان کو ڈر آتا ہے اور تمکاتا اور نظر آتا ہے بتاتا ہے کہ سب کو جس نے تحسنیاس کر دیا تھا بیلڈنگ توڑوا دی تھی بس تھی توڑوا دی تھی یہ وہ شخص ہے امید کی جا سکتی ہے ایسے شخص ہے لیکن فلال روترپور میں جن کے کاندوں پر ذمہ داری تھی کہ اس پورے مسئلے کو سوئی جانا چاہیے وہ ہی اس مسئلے کو بگاڑ بگاڑتے ونظر آ رہے ہیں یعنی کی ودایق روترپور کے ودایق راج کمار ٹھکرال لیکن ان سب کے بچ اترا کھڑ میں چناؤ ہونے ہے نظر آیا ہوگا کہ گوہتیا کے نام پر ماحول بنایا جائے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جائے اور اس کے آدار پر ہندووں سے پھر سے ووٹ لیا جائے اور یہی ان کی نیتیا ہے صدی طور پر نشانہ بنا رہے تھے سب سے احرانے والی بات یہ تھی کہ جن کے کاندوں پر ذمہ داری یعنی پولیس والے وہاں موجود تھے اور وہ گڑ گڑا رہے تھے میمیاں رہے تھے کہہ رہے تھے کہ ودایق جی شانت ہو جائیے چناؤ آ چکے ہیں یعنی کہ اترا خند میں بھاچپا کی سرکار ہے اور بھاچپا کا ہی ودایق کہ اس طریقے سے ایک دھرم ایک سمپردھائی پر نشانہ ساتھتے ہیں گندی گندی گالیاں دیتے ہیں سنوا نہیں سکتے آپ ہم کو یہ مسلمانوں کو گندی گندی گالیاں دیتے ہیں یہ ودایق ہے انہیں شرم آنی چاہیے اور ان کے ساتھ پوری بھاٹی جانتہ پارٹی کو شرم آنی چاہیے کیونکہ ان کی نیتیا ہی آئی ہے کہ مسلمانوں کو نشانہ بنانا ہے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنا ہے نفرت فیلانا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو آپ تک یہ ودایق کیسے کھلے آم گھوم رہا ہے کیوں ان کے خلاف کوئی بھی کاریوائی نہیں ہوتی کیوں ان کے خلاف کوئی بھی افائیہ درج نہیں ہوتی کیسے پولیس ان کی آؤ بھگت کرتی ہے کیوں سمجھا رہی تھی کیوں ان کی گرفتاری نہیں کی گئی تھی کیوں لاتی چارج بھی نہیں کیا گیا تھا جب اتنا وہ وہ وہاں پہ پہنچے تھے اور مسلمانوں کو دہشک مت ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے خوف پیدا کر رہے تھے ان تمام سوالوں کا جواب اب دینا ہوگا کیونکہ ویسے بھی جانتہ آنے والے چناووں میں پوچھے گی ضرور کہ ہندو مسلمانوں کے اتر وکاس کے نام پر کیا تو کیا کیا اور یہی سوال اب جانتہ پوچھنے جا رہی ہے تب ان کی ہوا ٹائڈ بھی ہو جائے گی اور بھاجپا کی فجیت بہرحال خبر آپ کو کیسی لگی کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے پھر اگلی بار ایسی کسی خبر کے ساتھ ملتا ہو جب تکیلے جائے ہی جائے بھارت